پاکستان کے چوہتر سال پورے ہو چکے ہیں یہ وقت کیسا گزرا افغانستان کی اوپر طالبان کا قبضہ انقریب ہونے والا ہے اس کے بعد کیا ہوگا آج سابق سینیٹر افراسیہ بھٹک صاحب سے اس موصول کے اوپر میری گفتگو ہوگی بہت شکریہ آنے کا تھوڑا سا مختصر تعرف بھی آپ کا کرا لیتا ہوں آپ کی پیدائش بننو کی ہے اس کے بعد پھر آپ نے پشاور یونیورسٹی سے بی اے کیا اور پھر آپ اے این پی کے سینیٹر بھی رہے ایچ آر سی پی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیر پرسن بھی رہے ہیں بہت کچھ کیا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ عوام دوست ہیں اور عوام کی رہنمائی کرتے رہے تو آنے کا بہت شکریہ شکریہ نواز تو یہ بتائیے اب ایسے لگتا ہے کہ ہر شہر افغانستان کا اب طالبان کی زد میں آنے والا ہے ہم نے دیکھا تھا پہلے کہ سن چھانوے میں جب طالبان کا قبضہ ہوا افغانستان کی اوپر تو ادھر تو قیامت آ گئی تھی کھمبوں سے لاشیں لٹکی ہوئی تھی عورتوں کو وہ اٹھا کر برکے میں دھکیل رہے تھے لڑکیوں کی تعلیم پر ممانیت لگی اور ایک وہاں قیامت برپا ہوئی تھی تو اب کیا اس دفعہ کیا اس سے مختلف ہو سکتا ہے مختلف ہوگا آپ جو دیکھ رہے ہیں اور عرصت سے دیکھ رہے ہیں شکریہ پروفیسر صاحب اصل میں طالبان کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے یہ ایک فائٹنگ مشین ہے اور ایک طرح سے ایک ڈیمولیشن سکوارڈ ہے جس کو افغانستان کو تباہ کرنے کیلئے بنایا گیا ہے پہلے بھی اس کا مقصد یہی تھا یعنی افغانستان کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ایڈنٹیٹی ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی سٹیٹ کو توڑنے کی اور ان کا مشین یہی تھا پہلی ایک انٹی سٹیٹ انسرجنسی ہے جو کسی قسم کے ریاست کو نہیں مانتے ہیں جو ریاست کا کانسپٹ ہے اس کو نہیں مانتے ہیں ایک ملیشیا ہے جو قابض ہو جاتی ہے یہ کہہ رہے تھے بہت سارے لوگ کے بدل گئے ہیں لیکن بدلے نہیں ہیں اس حد تک بدلے ہوں گے کہ زیادہ ایفیشیٹلی مارتے ہیں لوگوں کو اور جہاں جہاں بھی گئے ہیں افغانستان سے خبریں آ رہی ہیں اور افغانستان سے کیا ہمارے پاکستان کے کتنے لوگ وہاں لڑنے گئے ہیں اور کتنی لاشیں یہاں آ رہی ہیں روزانہ کوئی نوٹس نہیں دیتے ہیں تو بات نہیں ہوتی نا یہ ساری باتیں تو طالبان میں نہیں سمجھتا کہ اس لیے ان کو وہاں بھیجے گئے کہ حکومت کریں یا حکومت بنائیں بسکلی ان کا کام جو افغان ریاست ہے اس کو توڑنا ہے اور افغانوں کے ایڈنٹیٹی کو ڈیکنسٹرکٹ کرنا ہے وہ بسکلی ہمارے ہاں جو سٹریٹیجک ڈیپت کی پالیسی ہے طالبان اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا انسٹرومنٹ ہے علاقار ہے پچھلی دفعہ بھی جب یہ گئے تھے افغانستان میں مثلا نائنٹی سکس میں یہ قابل میں جب داخل ہوئے تو پانچ بڑے بڑے کام کیا تھے جو انہوں نے کیے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے ریڈیو قابل کا نام بدلا شریعت کی آواز یہ اسلام آباد کے ریڈیو کا نام یہ نہیں ہے تہران کے ریڈیو کا بھی یہ نہیں ہے لیکن قابل کا ریڈیو جو ہے وہ بدل کیا انہوں نے افغان قومی ترانے پر پابندی لگائی انہوں نے افغان قومی جھنڈے پر پابندی لگائی نوروز جو پانچ ہزار سال کا پرانا کا جھنڈہ ہے نا کیونکہ میں نے دیکھا بی بی سی پر جہاں انہوں نے قبضہ کیا تھا تھا ادھر وہ کوئی جھنڈہ لے رہا ہی تھے جھنڈے تو وہ تو سیاہ و سفید جھنڈے لیے پھرتے ہیں لیکن قومی جھنڈہ تو نہیں ہے نا اپا انہوں نے قومی جھنڈہ تو ایک پوری بیچویں صدی کی تاریخ ہے اس کی بیچ ہے ایک یعنی یہ جھنڈہ اپا انہوں نے کہا ہے یعنی ایک حکومت کا نہیں ریاست کا جھنڈہ ہوتا ہے نا جی جھنڈے تو پارٹیوں کی جھنڈے تو لوگ لے جا کے ریاست کے اوپر نہیں تھوپتے نا لیکن میں نے جائے سرکین طالبان کا مشن جو ہے وہ بیسیکلی کوئی بنانا ریاست بنانا یا قوت بنانا نہیں ہے یہ جو موجود نظام اس کو توڑنا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انلیش کیا گیا ہے اس وفا پھر اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ مغرب نے اپنی سٹریٹیجی تبدیل کی ہے شروع میں انہوں نے جب وہ یعنی نائن الیون ہوا اور امریکی آئے افغانستان میں تو انہوں نے اس وقت بھی طالبان کو مکمل طور پر بین نہیں کیا تھا یعنی طالبان کو انہوں نے ٹیریز ٹکلیر نہیں کیا تھا لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ مغربی جمہوریت بنا لیں تاکہ جو سنٹرل ایشیا میں اتھاریٹیرین نظام یا عامریتیں ہیں یا سن کی آنگ میں ان کے لیے ایک مک نتیس رکھ دیں افغانستان میں ان کے شروع بھی یہ قیال تھا انہوں نے شروع کیا لیکن پھر وہ افغانستان سے چلے گئے میڈل ایسٹ عراق کی لڑائی اور یہاں افغانستان ایک طرح سے اہم نہیں رہا پھر خصوصا میرا یہ خیال ہے کہ دو آزار آٹھ کی جو ریسیشن تھا جو عالمی اقتصادی بہران تھا اس نے بہت تبدیل آئی کیونکہ اس میں چین جو ہے ایک طرح سے اقتصادی طور پر ایک جزیرہ استحکام کا نمودار ہوا ایک کیارٹک دنیا میں جو سرمایتار دنیا تھی تو چین ایک طرح سے لیڈرشپ کی طرف بڑھا عالمی طور پہ پیمانے پہ پھر اس کے بعد اس کا بیلٹین روڈ کا جو ویجن سامنے وہ لے آئے اس کے بعد امریکہ نے سوچا کہ یہ جو جمہوریت والا ریپبلک والا قصہ ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کے لیے انہوں نے دوبارہ طالبان کو وہاں انجیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہمارے جو حکومت ہے یا سٹیٹ ہے پاکستانی فوج ہے یا جرنیل ہیں یہ ہمیشہ سی اس طرح کے کام کرتے آئے ہیں سیٹو اور سینٹو کے زمانے سے تو یہ ایک طرح سے لوکل کا ٹریکٹس ٹائپ یعنی یہاں سے لے جا کے طریبان کو یہ ٹرین کرتے ہیں لانچ کرتے ہیں لیکن بیسک جو سٹیٹیج یہ ہے وہ ویسٹ کی ہے لیڈ بائی یونائیٹ سٹیٹس یہ بڑی دلچسپ بات بنتی ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی ریاست کا نظریہ نہیں ہے ہم اگر پاکستان کو دیکھیں تو یہاں ریاست مدینہ کا تصور ہے اگر آپ ایران کو دیکھیں تو وہاں جو ولایت فقی کا تصور ہے اگر آپ سعودی ارب کو دیکھیں تو وہ کہتے کہ قرآن ہمارا آئین ہے تو طالبان کا آپ کہتے کہ کوئی کسی طرح کا تصور نہیں تو اب جب یہ ریاست بنانے لگیں گے جب وہ اپنی حکومت قائم کریں گے تو اس کا نظریہ کیا ہوگا وہ قانون سازی کیسے کریں گے اس پر تھوڑی سی روشنی دانے گزارش یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو آئیڈیالوگز ہیں وہ ظاہر مذہبی لوگ ہیں وہ القاعدہ کے لوگ ہیں ابھی بھی ان کی جو یعنی ایڈیالوجیکلی انسپیریشن ان کی القاعدہ سے ہے تو القاعدہ کا پہلا کام تو یہ تھا کہ یہ جو موجودہ سٹیٹ سسٹم ہیں ان کو توڑنا پہلا مشن ہے پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا چیز بناتے ہیں وہ یعنی لیکن یہ کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ جو اس کو اس کو مغربی کہتے ہیں ریاست کو جیسے مغربی کہتے ہیں اگرچہ مغربی آلات استعمال کرنے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن تہذیبی طور پر ان کا یہ خیال ہے کہ مغرب کو پیچھ دکلنے کے لیے ان کی ساری چیزوں کو ریجیکٹ کرنا چاہیے تو اب وہ ایک پیورٹن ریاست جو القاعدہ کا تصور ہے اس طرح کا اگر وہ بنا سکتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز بنے گی لیکن یہ جی مارڈرن سٹیٹ ہے کہ جس کے چیکس انڈ بیلنسز ہو جس کے تین انسٹیوشنز ہوں سٹیٹ انسٹیوشنز ہوں جو عالمی طور پر مانا ہوا نظریہ اس وقت ساری دنیا میں جس کے پیچھے تین چارز ہزار سال کی تاریخ ہے اس کو وہ نہیں مانتے ہم نے یہ سنا ہے کہ جو طالبان کی قیادت دوہا میں ہے اور جو انگریزی بھی بول سکتے ہیں کہ ان کا رویہ اب قدر نرم ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے میں کہ انہوں سال سے یہاں جنگ ہوتی رہی افغان مارے جا رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ چلو اب حکومت تو ہمارے ہماری ہونے والی ہے تو ہم ذرا نرم ہاتھ رکھیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی اثر ہوگا جو عام فائٹرز ہیں ان کے ساتھ جو مجاہدین ہیں جو اپنے آپ کو اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی بیرونی طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں جبکہ جن سے لڑ رہے ہیں وہ خود افغانے خود مسلمان ہیں گزارش یہ ہے کہ طالبان ایس سچ کوئی میں نے جیسے آج کی نا کوئی ایسی تحریک نہیں ہے بیسیکلی یہ ہماری جو ریاست ہے پاکستانی ریاست ہے افزون پاکستانی فوج یہ ان کا ایک پروجیکٹ ہے افغانستان کے لیے اور بنیادی فیصلے وہ نہیں کرتے بنیادی فیصلے یہاں ہوتے پاکستان میں اور ایک پیرلل سٹیٹ یا ایک متوازی ریاست جو ہے وہ کوئٹہ میں بیٹھی رہی آپ کو پتہ ہے دس پندرہ سال سے پچھلے سال سے یہاں ہی پہ ہیں دو ہیسی بھی وہ یہاں سے ہدایت لینے کہتے ہیں آپ کو انہیں دیکھا ہو گئے ڈیلیگیشن وہ کہتے ہیں سلام مشوری کے لیے جا رہے ہیں یہاں آتے ہیں وہ افغانستان تو نہیں جاتے تو ظاہر ہے کہ ان کے لے لیکن یہ کہنا کہ وہ نرم ہو گئے ہیں جو ان کے فائٹرز ہیں جو لڑ رہے ہیں وہاں پہ وہ کوئی نرمی انہیں دکھائی وہی پھانسیاں وہی سنگسار کرنا مارنا ہاتھ کاٹنا مارا ماری عورتوں کو خصوصا مارنا پروفیشنلز کو مارنا مورخین کو ایک ہسٹارڈینز کو اس نے انہیں ایک سمڑی ایکسکیوشن کیا صحافیوں کو مارنا پروفیشنل کو ایڈوکیشنلوں کو دیکھیں نا افغانستان کو ایک طرح سے سٹون ایج میں دکھلنے کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے اور ہم سمجھ دیتے کہ افغانستان نے تو بہت ترقی کیا اور واقعی ترقی کی ہے اربن سینٹر بنے ہیں وہاں پہ سیول سوسائیٹی بنی ہے پچاس ساتھ ٹیلیویزن سٹیشنز ہیں کوئی اسی لاکھ یا ایک روڑ کے درمیان سٹوڈنٹس ہیں لیکن وہ سب یہ پیچھے یہ جا 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 گئے ہیں تباہی انہوں نے پھیلائی نہیں کہ جب تالیبان شروع میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ ٹیلیویزن حرام ہے انٹرنیٹ حرام ہے اور فوٹبال کے گیمز پر انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ اس سے بد اخلاقی پھیلے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت شوق سے خود ٹیلیویزن دیکھتے ہیں کہ جب انٹرنیٹ کٹ جاتا ہے تو وہ پھر دھمکیاں دینا شروع کرتے ہیں کہ کمپنیوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ٹاور کو اڑا دیں گے تو اس لحاظ سے تو تبدیلی آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر ایک بات مجھے یہ بتا ہے کہ یہ جن کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ خود مسلمان ہیں وہ تو اب سڑکوں پر نکل کر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں پھر بھی وہ ان کو کافرون میں کافرین میں کیوں شامل کر رہے ہیں یہاں تک کہ اب وہ جب کسی شہر کی اوپر نہیں ہوتے لیکن وہ دراز کھولتے ہیں علماریاں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائز جو کپڑے عورتیں پہنتی ہیں وہ کس سائز کے ہیں اگر وہ بالغ عورتوں کے سائز کے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ عورتوں کو لاؤ اور پھر ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو یہ تو درندے ہوئے نا مگر ان کی سوچ کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں ان کو وہ کافر کہہ کر ان سے لوٹ رہے ہیں ان کا مال یوں کھینچ رہے ہیں گزرش یہ کہ پچھلی مرتبہ نائنٹی نائنٹی فور میں یہ نمودار ہوئے نا کندہار سپین بولدک اس علاقے میں وہ سامنے آئے اس وقت امپریشن انہوں نے یہ دیا کہ گویا وہ جو کیاس تھا افغانستان میں یعنی اس وقت جو سیول وار تھی جو پرانے مجاہدین لیڈر تھے وار لارڈز آپس میں لڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم آمن قائم کرنے کے لئے آئے ہیں لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ اقتدار میں آئیں گے وہ اس کو مبھم رکھتے تھے ویگ رکھتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اقتدار میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے لوگ انہوں نے اس وقت پوچھا ان سے کہ کیا ظاہر شاہ آئے گا بادشاہ جو پرانا تھا وہ کہتے تھے ہو سکتا ہے یعنی اس کو انہوں نے سوال کو مبھم رکھا لیکن پھر اقتدار میں آئے تو ظاہر ہے کہ پھر اقتدار پکڑ لیا انہوں ہیں تو اس دفعہ تو وہ وہ امپریشن بھی نہیں دیا رہے اس دفعہ تو ایک ریاست ہے اس کو گھرانے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ چھپاتے نہیں وہ کہتے اس ریاستی نظام کو ختم کرنا ہے ہم نے لیکن ساری دنیا میں یعنی یہاں ہمارا کچھ طورت تجربہ ہے میں اپنے صوبے میں مجھے خود ڈیل کرنے کا اتفاق ہوا ہے جب میں پارٹی کا صوبائی صدر تھا اے این پی کا اے این پی کی حکومت تھی تو جب آپ مذاکرات کرتے ہیں نان سٹیٹ لوگوں سے جو نان سٹیٹ ایکٹرز یا انسرجنٹس یا پقاوت کرنے والے یا شورشی یا دہشتگر تو پہلا سوال آپ پوچھتے ہیں کہ آپ وائلنس تشدد آپ چھوڑیں گے یا نہیں پہلا سوال ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ تشدد جاری رکھتے ہیں تو پھر کیسی بات چیت دوسرا سوال ہی ہوتا ہے کہ آپ ریاست مانتے ہیں ریاست نظام مانتے ہیں یا نہیں یہ اگر وہ مضبط جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ ان سے آگے بڑھتے ہیں استفاق ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا یہ یہ سوال سرے ہوئی نہیں تو اس لیے وہ ریاست ریاست کبھی نہیں مانتے اور تشدد کو بھی انہیں کہا ہے کہ وہ جنگ بندی نہیں کریں سب کچھ کریں جنگ بندی تو گزارشی ہے کہ ان کا یعنی میرے خیال میں پچھلے پر جو آپ کہہ رہے تھے کہ فوٹو نہیں نکالتے تھے اس میں بھی ایک پریکٹیکل ویزڈم تھی چونکہ ہم تو پشاور میں رہتے ہیں اور سارا کچھ دیکھ رہتے ہیں نزدیک سے یہ تھا کہ اس وقت ہزاروں پاکستانی ان کے ساتھ گئے تھے ابانستان کے اندر کیونکہ بلکل ان کو کچھ چلانا نہیں آتا تھا تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو پاکستانی سیکیورٹی کے لوگ تھے اور ان کے تصویریں آ جائیں تو انہوں نے کہا کہ کیمرہ حرام ہے ایک پریکٹیکل ویزڈم تو اس کے پیچھے یہ کوئی مذہبی سوال نہیں تھا یہ یعنی ان کی اپنی جو ان کو چلانے والے تھے یہ ہمارے لوگ جو طالبان کے ہینڈلرز تھے یہ ان کا فیصلہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ وہ کیا کریں گے جا کے لیکن میرا خیال ہے ان کو ایک طرح سے افغانستان کی اوپر چھوڑا گیا ہے اور یہ جو آپ کہتے ہیں عورتوں کا یہ بھی ایک طرح سے دیکھیں نا آدمی کو آپ اس طرح سے خوف میں مفتلا کر دیں جب اس کی اپنی زندگی اپنی عزت اپنی خاندان کی عزت کچھ اس کے ہاتھ میں نہ ہو تو وہ بچارہ اور سوال تو نہیں کرے گا نا کہ ریاست کس قسم کیونی چاہیی نظریات کیا ہونی چاہیی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیرر پھیلانے کے لیے ان کو چھوڑا گیا اچھا ہمارا موقف یہ ہے یعنی کہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا نہیں کہ افغانستان میں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے جو بھی جیتے گا وہ ہم اسے مانیں گے کہ ایک حکومت اس کی ہے اب وہ یہاں تک اسرار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر طالبان یہاں لڑنے کے لیے آتے ہیں تو ہم روکیں گے ورنہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس چیز کے حق میں وہ کیا دلیل دے سکتے ہیں آخر یہ بات تو واضح ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کوئٹا کا شورا یہاں طالبان کا شورا کوئٹا میں ہوتا تھا پشاور میں حیات آباد میں ہوتا تھا اب بھی ہے جی جلوس نکالیں انہوں نے اس دن یہ ابھی جلوس نکالیں ابھی یہ جو لاشیں آ رہی ہیں ان کو لینے کے لیے یہ دیورن لائن تک جو سپن بلدک تک یہ چلے جاتے ہیں وہاں سے موٹر سائیکلوں پر جنڈے اٹھائے ہوئے کوئٹا آ جاتے ہیں پشاور میں بھی جلوس نکالیں انہیں تو کوئی چھپی بات تو نہیں ہے دیکھیں نا چھتیس ہزار مدرسیں ہیں پاکستان میں یہ جو طالبان ہیں یہ ان میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ ان مدرسوں سے پڑے ہوئی یہیں اکثر پیدا بھی یہی ہوئے دیکھیں نا یہ کتاب چھپی تھی ہمارے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر فضل رحیم مروت ان کی کتاب دوہزار پانچ میں چھپی تھی فرم مہاجر تو مجاہد ان نے انگریزی میں بڑی اچھی کتاب میں نے اس کا پریفیس لکھا تھا اس میں بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ کیسی ایک مشین ہے جو مہاجروں کو مجاہد بناتی رہی ہے اور یہ کافی اس کے پیچھے انویسمنٹ بھی ہے تجربہ بھی ہے اب بھی یہ مشین چل رہی ہے تو یہاں پیدا ہوئے ہیں یہاں مدرسوں سے نکلے ہیں اور یہاں سے جا کے لڑائی لڑتے ہیں ایکی لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے میں نے ایک دفعہ جنرل حبیر گل سے کہا ایک ٹیلیویزن بیس کر رہے تھے ہم تو میں نے ان سے کہا کہ افغان ایک سوال پوچھتے میں نے کہا میں بھی جاتا ہوں افغانستان اکثر تو وہ ایک سوال پوچھتے ہیں میرے پاس تو جواب نہیں ہے میں نے کہا آپ اگر کچھ رہنمائی کریں وہ جنرل کیا سوال پوچھتے ہیں میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم افغانوں کے بھائی ہیں تو بھائی کے لیے تو آدمی وہ چیز پسند کرتے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو تو وہ کہتے ہیں آپ اپنی ہاں طالبان کی حکومت کیوں نہیں لاتے اگر یہ اتنی اچھی چیز ہے تو پاکستان کو بھی اسے فائدہ اٹھانا چاہیے میں نے کہ میرے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا امیر آپ کے ہاں بیٹھا رہتا ہے امیر المومنین جیسے آپ کہتے ہیں اگر یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین ہے تو آپ مومنین نہیں ہیں آپ کیوں بیعت نہیں کرتے چلے بسم اللہ کریں آپ کریں بیعت ہم بھی کر لیں یعنی سب مل کے ایک اس میں ایک چتری تلے تو عرض یہ ہے کہ اس طرح کی سوالوں کی جواب کسی کے پاس نہیں ہے یہ تو آپ نے حمید گل کا نام لیا نا تو میری بھی ٹیلیویجن پر ان کے ساتھ کئی دفعہ جھڑ پہ ہوئی خاص طور پہ جب اسلامباد میں یہاں پر خودکوش حملے ہوتے تھے وہ زمانے میں آج سے دس بارہ پندرہ سال پہلے کی بات ہے بہت ہر روز یہاں ہے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے اور اس کے حق میں وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ ان کے ختمیں نہیں ہوئے تو میں نے پوچھا ایک دن ان سے ٹی وی پر پوچھا کہ جلل صاحب آپ نے کہا کہ مسلمان نہیں ہیں ختمیں نہیں ہوئے کیا آپ نے خود دیکھا کبھی اس پر وہ پھٹ پڑے ہیں پھر کہا کہ آپ امریکہ کے ایجنٹ ہیں آپ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں اور ہر ایک ایجنٹ ہیں میں نے کہا کہ آپ سے میں نے صرف یہ پوچھا کہ یہ سنی سنائی بات ہے کہ آپ نے خود دیکھا کوئی جواب نہیں ان کے پاس لیکن چلیئے یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ دہشتگرد تو طالبان میں سے تھے اور جو تحریکِ طالبان پاکستان ہیں اور افغانستان کے طالبان ہیں نظریاتی اعتبار سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان میں رتی برابر فرق نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کوئی فرق دکھائی دے رہا ہے ان میں اور ان میں جی ہم تو شلوع ان سے کہہ رہے تھے کہ کوئی فرق نہیں ہے دوہزار سات میں بنے ہیں ٹی ٹی پی اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ بھی افغان طالبان کے جو مشن تھا اس کے کام کا حصہ تھا یہ ڈیویجن آف ورک تھا کیونکہ جب نیٹو کی فوجیں وہاں بڑھ گئی سرج کی انہوں نے تعداد بڑھ گئی تو افغان طالبان کو تھوڑا سا پاکستان کے اندر گہرے طور پر آنا تھا تو یہ ذرا سوال پیدا ہوتا تھا کہ مسئلہ اگر خیبر اس وقت ایجنسی تھی اب ڈسٹک ہے کہ اس کو اگر افغان طالبان قبضہ کرتے اور یہ خبر اخبار میں دنیا میں چھپ جاتا کہ افغانوں نے قبضہ کر لیا ہے تو یہ ایم بیرس سے بہت آتی یا وزیرستان یا فردیک میٹر اور جو عزلہ ہیں تو اس لیے ٹی ٹی پی بنائی گئی تاکہ کور ہو کہ پاکستانی ہیں بہرحال اگر باغی ہیں یا جو بھی ہیں ہیں تو پاکستانی تو لیکن انہوں نے قبضے کر کے سب پھر افغان طالبان کے استعمال کے لیے انہوں نے رکھی تو یہ ایک ایک ہی تحریک تھی ابھی بتایا گیا ہے پچھلے مہینے اخباروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آرمی چیف اور آئیس آئے کے ڈی جی بلے ہیں پارلیمنٹیریانز کو نے بریفنگ دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان ایک سکے کے دو رکھ ہیں یہ انہوں نے ابھی کہا ہے اخباروں میں سرکھ نے چپی ہے کسی نہیں تردید نہیں کی تو اور ہمیں کچھ پارلیمنٹیریانز نے بھی کہا کہ ایسا ہی تھا تو اب یہ مان گئے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ساتھ آٹھ سال یہ بحث ہو دی رہی ہے کہتے ہیں نہیں 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 وہ الگ ہیں یہ یہ بھی اس جنگ کا حصہ تھا جنگ میں پروپیگنڈا بھی ایک ہتھیار ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ بھی اس جنگ کا حصہ تھا ایک ڈیسپشن لوگوں کو دکھایا جائے کہ نہیں وہ الگ ہیں یہ الگ ہیں اور یہ آپ پر اگر کوئی گھر ہوتی دیکھیں تالیبان اب بھی یو این کی ریپورٹیں آئی ہیں یہ دوہا معایدے کو دو سال ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے دوہا معایدے میں کہا تھا کہ یہ الکیدہ سے اپنا تعلق تھوڑیں گے ابھی جو لیٹسٹ ریپورٹ آئی ہے یو این کی وہ کہتے ہیں پندرہ صوبوں میں الکیدہ ان کے پروٹیکشن میں کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسٹرن ٹرکستان اسلامی مومنٹ ای ٹی آئی ایم جو سن کی آنگ میں لڑائیاں لڑتے رہی ہیں وہ ان کے ساتھ ہے اسلامی مومنٹ اف اسبیکستان آئی ایم یو ان کے ساتھ ہے ٹی ٹی پی تو ہے ہی ٹی ٹی پی کے بارے میں اب یہ خبریں آئی ہیں کہ دیکھیں پہلے تو یہ کہتے تھے کہ وہ افغانستان کی حکومت ان کو کر رہی ہے اب تو اگر تالیبان کا قبضہ ہو گیا ہے تو یہ کہاں سے کر رہے ہیں یہ جو ابھی لڑائی بڑی ہے ہمارے ہاں کافی بڑی ہے اور یہ بھی تھوڑا سا اس بھی بھی آپ ضرور اپنے سنے والوں کو یہ بھی کہیں کہ تھالیبان جو اگر ابریں گے تو صرف وہاں نہیں ابریں گے یہاں بھی ابریں گے اور یہ ابر رہے ہیں اور چین میں بھی پھر یہ اپنا کام کر کے دکھائیں گے اور چین اس وقت بہت پریشان ہے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہا ہے لیکن دیکھیں جہاں جس کی جیت ہوتی ہے جو فاتح ہے اس کو دیکھتے ہوئے اطراف کے ممالک انہی کے ساتھ پھر مذاکرات کرتے ہیں اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین ترکی ایران ایران کے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے ساتھ تو چلی میں اس بات پر لڑتا ہوں آپ نے کہا تھا کہ یہ ریاست بنانے کا خواب بھی نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ مختلف ملکوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں تو یہ اس کے برقس نہیں ہے دیکھیں ایسے تھا کہ ہم لوگ کہتے تھے بار بار انٹرنیشنل سیمینارز میں بھی یہاں پاکستان میں بھی بہر رہا ہم کہتے تھے انگریزی میں ہم کہتے تھے کہ ایٹس اپرپیچول آئے آ رہے ہے ویڈاوٹ شین فین تو اب انہوں نے تھوڑی سی ایک ایک موم کی ناک بنانے کی کوشش کی ہے دوہا میں جو ان کو سہولتیں ملی ہیں امریکنوں نے دفترین کے لئے کھولا تو اس میں یہ کھڑاگ رچایا ہے لیکن دیکھیں مذاکرات کی بات مذاکرات تو ٹیرویسٹوں سے لوگ جہاز جب اغواہ کر لیتے ہیں ان سے لوگ مذاکرات نہیں کرتے جانے بچانے کے لئے کرتے ہیں مذاکرات تو کرنے پڑتے ہیں لیکن دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مغربی موالک ہیں انہوں نے جیسے مذاہب کو استعمال کیا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لئے مجھر کے وسطہ میں دیکھیں نا جب اس ترکوں کی خلافت تو توڑ رہے تھے کیسے عربوں کو کھڑا کیا لڑایا لارنسف اریبیا نے ترکوں اس کے ساتھ اور پھر الگ الگ ریاستیں بنائیں ابھی تک ان کو چلا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کسی کوئی ایک شکل میں کسی کوئی دوسری شکل میں تو یہ میرا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ان کا کام جو ہے وہ کوئی تعمیری کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چین اور روس کے ساتھ جو ان کا جگڑا ہے امریکہ کا اور بازی ایورپی ممالک کا تو اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا گیم تھیار ہو رہا ہے افغانستان میں ایک بڑا دھماکہ کر کے دھماکے سے مراد ایک سیاسی سماجی دھماکہ یعنی وہاں پہ ایک شورش بپا کر کے تیاستی عزام توڑ کے ایک ایسا حلہ گلہ بپا کر دیں گے کہ یہ بیلٹ آن روڈ جو ہے یہ تیس چالیس سال اس کا راستہ رک جائے گا اور اس میں خصوصا دو چیزیں بیلٹ اینڈ روڈ میں اہم ہیں ایک یوریجن بریج جو یورپ اور ایشیا کی درمیان پل ہے جو سینٹرل ایشیا سے آپ کو اندازہ ہے نا یورال کی پہاڑیوں سے پھر یورپ میں جاتا ہے پھر یورپ میں آگے روس اور بیلاروس کی یوکرائن تک پہنچ جاتا ہے دوسرا ہے سی پیک جو فلیکشپ ان کا پروجیکٹ ہے جو پاکستان سے اکرے سے ان دونوں کو یہ شورش جو ہے یہ روک دے گی اور روکنے جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا بیسک پرپس جو ہے ابھی جو حملہ ہے یا ابھی جو طالبان آزیشن ہے یہ میں نہیں سمجھتا کوئی غلطی ہے یا وہ اندازہ کی غلطی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹریٹیجی ہے ایک حکمت عملی کا حصہ ہے میری سوچ اسے تھوڑی سی مختلف ہے میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ مجاہدین کو آخر سی آئے اور آئی ایس آئے نے ہی بنایا لیکن بعد میں خاص طور پہ نائن ڈیلیون کے بعد تو امریکہ کو تو پورا اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے جانی دشمن ہیں خواہ وہ مجاہدین ہو یا مجاہدین کی بدلیوی صورت جو جو تالیبان ہیں اور پھر تالیبان کو انہوں نے ختم کرنے کی حت الامکان کوشش کی وہ ناکام رہے اس وقت امریکہ پسپا ہو گیا ہے تھک ہار کے وہ نگل گیا ہے اس خطے سے بس چند دن اس کے رہ گئے ہیں وہ اس کی جیت تو نہیں ہوئی ہے یہاں تو لوگ پاکستان میں جس طرح سے اطرار ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ہے نا یہ آئیس آئی کی فتح ہے ہمیں سٹریٹیجک ڈیپتھ کی طرف بڑھنے کا موقع ملا ہے یہ اور بات ہے کہ اب کچھ وقت کے بعد ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جیسا کہ آرمی پپلک سکول میں ہوا وہ تالیبان ہی تھے اور میں سمجھوں کہ امریکہ بیس سال پہلے خوش میں آ گیا تھا کہ یہ تالیبان کے ساتھ ہمارا کبھی کھو نہیں سکتا اب جو ہٹا ہے یہ اس کی پسپائی ہے اس کی رسوائی ہے تو اس بات پہ شاید ہمارا اتفاق نہیں ہے لیکن اب یہ بتائیں کہ پاکستان کو کب خوش آئے گا کہ یہ تالیبان تو بنا دیا ہے ہم پہ اب کیا گزرے گی اور پاکستان کی اوپر کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر آتھ رہتے ہیں جی میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک سٹریٹیجی ہے ہم تو ایٹیز سے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جنگ یہاں نہ لائیں اور جو لوگ کہہ رہے تھے اس وقت کی یہ روسی جو گرم پانیوں میں جا رہے ہیں ایک فکشن تھا جو مغرب نے نکالا تھا چین تو پہنچ گیا نا میرے پانی جی چین پہنچ گیا ہے روس کی پیچھے نہیں روس کی پیچھے بھی یہ جرگیں بیج رہے ہیں کہ آپ آ جائیں روس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں وہ آ نہیں رہے ہیں یعنی لیکن ابھی تو دیکھیں نا اس وقت کے جو سوویٹ یونین تھا اس کے سارے ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں جو کے جی بی تھی یا جو ان کی کمینس پارٹی کی پولٹی بیرو تھی اس کی سارے اغذات چھپ گئے ہیں ان میں ایک لفظ نہیں ہے گرم پانیوں کا اس میں یہ فکشن ہوتے نا اس وقت ہم کہہ رہے تھے یہ نہیں کہہ رہے تھے یہ روسی گرم پانی ہو جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو انہیں بھیجا ہوا ہے کہ آپ یہ اس کے خلاف رہے ہیں اور آپ کو یاد ہے زیاءالحق کے زمانے میں اسلام اور پاکستان خطرے میں تھا کیونکہ یہ ملہد آ رہے ہیں ہم لاور ہوئے ہیں ہم پہ تو امریکہ کی طرف ہم دوڑے آئے سائے وہاں گئی اور ان سے خوب اپنی جیبیں بھریں اور آج ہم ہم ہماری جیت ہو گئی تو ہم جیتے نہیں جی 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 گزارش ہے کہ اس کا پاکستان کو کیا قیمت ادا کرنی پڑی نا اب دیکھیں پاکستان میں جو ایکسٹریمزم آیا ہے جو ٹیررزم آیا ہے اور دیکھیں نا نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا اس پر عمل نہیں ہوا کوئی کوئی اس لیے کہ ریاست کا ارادہ نہیں ہے ریاست جو جو زیاء اللہ کے وقت سے جس راستے پر چل پڑی آج بھی چل رہی ہے طالبان پروجیکٹ اس کا ایک شخصانہ ہے دیکھیں اگر یہ جیت گئے ہیں تو یہ کیوں مانتے نہیں یہ تو کہتے تھے کہ اب طالبان کو نہیں رکھ رہے یہاں طالبان نہیں ہیں یہاں افغان طالبان نہیں وغیرہ وغیرہ اب تو دیکھیں نا سب کچھ سامنے آگیا ہے میرے خیال میں یہ خودکشی کے راستہ ہے یہ جو راستہ ہے یہاں بھی طالبان اٹھیں گے طالبان کے طرح کے لوگ ہیں جو نظام کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں آپ نے یعنی میں تو دینی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں کیونکہ میں گاؤں میں پیدا ہوا ہوں ہمارے ہاں پہلے ہم مسجد میں جاتے تھے علف بے پڑھنے کیلئے سکول بعد میں جاتے تھے تو پہلے دینی مدرسے ہوتے ہیں صرف دینی چیزیں پڑھتے تھے آپ اس میں میں یہ جو اسی کے بعد جو مدرسے بنے ہیں یہ تو اور چیز ہے نا یہ تو برین واش کرتے ہیں لڑائیوں کیلئے لوگوں کو فائٹرز اور اس کے لیے ہم نے اصلاح کی کئی بار کوشش کی لیکن کوئی اصلاح ہوئی نہیں تو یہ جو پاکستان ریڈیکلائز ہو رہا ہے مجھے خدشہ یہ ہے کہ ریڈیکلزم پاکستانی ریاست کے اندر چلا گیا ہے معاشرے میں ریڈیکلزم آ جاتے نا تو پھر ریاست اور معاشرے کی جو سین لوگ ہیں وہ مل کر اس کا راستہ روک لیتے ہیں ڈی ریڈیکلائزیشن کے پروگرام ہوتے ہیں سارے دنیا میں بتدریج اس کو لوگ شکست دے دیتے ہیں اگر وہ انسرجنسی اس پر قابو پا لیتے ہیں پھر تعلیم کے ذریعے لیکن ہمارے ہاں ریاست کے اندر جب یہ ریڈیکلزم گئی ہے تو اب یہ ریاست ریڈیکلائزیشن کے گھر خانے چلا رہی ہے دیکھیں نہیں جو بینڈ ارگرانیزیشن ہیں وہ بینڈ نہیں ہو سکی وہ جلسے جلوس یا مختلف ناموں سے الیکشنوں میں ایسا لے لے رہے ہیں یعنی پولیٹیکل ایجینیشن کے جب کرتے ہیں تو اس میں ان کو بھی ڈالتے ہیں تو میرے سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ریڈیکلائزیشن جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے ہماری دیکھیں نا کوئی اقتصادی بنیاد نہیں بن سکی آئی ایم ایف کی بیساکیوں پہ ہم کھڑے ہیں کبھی ادھر سے کرزے اٹھا کے دوسروں کے واپس کر دیتے ہیں ادھر سے ان سے لے کے پھر بھاگتے ہیں دوسروں کی طرف تو میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی طور پر بھی ملک جو ہے وہ بہت بری حالت میں ہے سماجی طور پر بھی ہمارا تعلیمی نظام تباہ ہو گیا ہے پبلک سیکٹر ایجوکیشن دیکھیں ایجوکیشن اور انوائرنیمنٹ یہ دو ایشیوز کو بھی اگر آپ لے لیں اور اس کے پروجیکشنز کر لیں کہ اگلے بیس پہ تیس سال میں کیا ہوگا تو ایک بہت بیانک تصویر نظر آتی ہے تو اس کو اس سے نکلنے کے لیے سیاسی تبدیلی ضروری ہے اور سیاسی تبدیلی پالیسی کی تبدیلی ضروری ہے کہ ریاست اپنا رخ موڑے اقتصادی ترکی 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 ہے ہم جیو سکرٹیجک میں پھس گئے ہیں جیو اکنامک کیوں نہیں کریں ہم مثلا افغانستان کے ساتھ ہم تجارت کر سکتی یہ جب طالبان نہیں تھے تو افغانستان کے ساتھ ہماری جو فارمل ٹریڈ ہے وہ تین ارب ڈالر تھی جو ایکسپرٹس تھے وہ کہتے تھے کہ ان فارمل اس کے علاوہ دو ارب ڈالر ہیں نہیں پانچ ارب ڈالر کی ٹریڈ سچی بات یہ جیو ایکنامک تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ آخر یہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں جیو ایکنامک سے مراد صرف چین کے ساتھ تجارت کرنا یا ہمارے دوسرے پروسی ممالک ہیں ایک اس طرف انڈیا ادھر افغانستان ہے ادھر ایران ہے تینوں کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلق بہت ہی کمزور ہے انڈیا کے ساتھ تو نہ ہونے کے برابر جو ایران کے ساتھ ہے وہ صرف سمگلنگ کے ذریعے سے ہے اور افغانستان کے ساتھ تو خیر وہ روک نہیں سکتا لیکن آپ اس کو جیو ایکنامکس ہم نہیں کہہ سکتے حالانکہ جنرل قمر بانجوان نے کہا کہ اب یہ نیا راستہ ہے پاکستان کے لیے اس پہ عمل تو ہوتے پہ مجھے نہیں دکھائی دے رہے ہیں بلکل آپ ٹھیک ہے رہے ہیں اصل میں یہ ہے کہ کہنی کی حد تک زبانی کلامی بہت ساری باتیں کرتی ہیں اب دیکھیں نا افغانستان لینڈ لاپٹ ملک ہے اس کا راستہ سمندر کا ہمارے ہاں سے ہو کر جاتا ہے وہ ہم نے وقتاً وقتاً ہم بند کر لیتے ہیں سارے بھائیدوں کو پامال کرتی ہوئے علاقے آپ یہ کر نہیں سکتے لیکن ہم کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد افغانستان کے جو اور پڑوسی ہیں تین ملکوں نے افغانستان تک ریلوے بنائی ہے ریلوے لائن بچھائی ہے اس پاکستان کی ٹرین مزار شریف کے اندر آجاتی ہے ایران کی ٹرین جو ہے حیرات صبح کے اندر آجاتی ہے ترکمنستان کی ٹرین بورڈر تک آجاتی ہے اندر نہیں آتی کہ بورڈر تک آجاتی ہم نے ایک کلومیٹر ٹرین نہیں بنائی پشاور اور تورخم کے درمیان چالیس میل کا راستہ ہے یہ انیس سو بیانوے سے جب سے مجاہدین کی حکومت آئی تھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو دوال کریں گے دوالائز کریں گے نہیں دو طرف پر راستہ وہ نہیں بن سکا یہی بات بلوچستان کے بارے بلوچستان کے بارے ایکزیکٹلی اس لیے کی یہ پریاریٹی نہیں ہے کیونکہ تالیبان پریاریٹی تھی کہ ہم تالیبانائیزیشن وہاں پھیلائیں اور تالیبان کے موٹر سیکلوں کو سڑکیوں کی ضرورت نہیں تھی وہ موٹر سیکلوں پہ جاتی ہیں تو دیکھیں نا ٹریڈ ہماری پریاریٹی نہیں جب اشرف غنی آیا تھا یہاں پر پریزیڈنٹ ایف غنی دوہزار چودہ میں تو ان کے ساتھ جو معایدے ہوئے تھے اشرف غنی مال کریں گے دوسرا ایم ایو تھا کہ پاکستانی جو انڈرسیلسٹ ہیں یہ مزار سے ریف آ جائیں وہاں پہ فیکٹریوں لگائیں پروڈیوز کریں مال اور سنٹرل ایشیا میں ٹرین کے ذریعے بھیجیں وہاں سے دیکھیں نا پانچ سنٹرل ایشن ریپبلکس ہیں اور ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اب پر دازل لگائیں کہ اسے پاکستان کی اقتصادی ترقی کا پہیہ کس تیزی سے چلنے لگتا تو کتنا یہ جیو اکنامک سے مرانا یہ ساری یہ نہیں ایک چین کے ساتھ سارے جو آپ نے کہا انڈیا کے ساتھ بھی ایران کے ساتھ بھی سب کے ساتھ تو یہ لیکن وہ چونکہ فریورٹی نہیں ہے میں تو ایک جب ہماری پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں تھی کولیشن حکومت میں تھی تو مجھے ایک دو بار موقع ملا فیڈرل بجٹ سے پہلے کی کنسلٹیشنز کا میں نے پہلا سوال یہ کیا وزیر خزانہ صاحب یا حفیظ شیخ صاحب ہوتے تھے میں نے کہا کہ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ تین چیزوں کیلئے بجٹ کا پرسنٹیج ہمارا ایوریج پچھلے کئی سالوں کا کیا ہے پہلا ایٹم جو میں نے پوچھا وہ ڈیٹ سارویسنگ جو کرزوں کی ادائیگی ہے اس پہ ہم کیا لگاتے ہیں بجٹ کا کتنا فیصد دوسرا ڈیفنس تیسرا ایگزیکٹیو جو بیوراکریسی یا جو ہمارے اخلاجات ہیں تو انہوں نے حساب لگایا اور مجھے کہا کہ ایٹی پرسنٹ اسی فیصد اگلے سال دوبارہ میں نے پوچھا تو کہا ہے تریاسی فیصد اب دیکھیں نا بلک افت بجٹ جو یہ غیر پیداواری چیزوں میں چلا جاتا ہے آپ انسانی ترقی پہ آپ کیا لگاتے ہیں تو میں یہ اس کرنا تھا نا کہ یہ ہمارے ریاست کے اندرونی حالت ہے خارج پالیسی ہے کہ طالبانائزیشن ہمارا مشن ہے ہم ہمارے پاس ایکسپورٹ کے ایک چیز ہے دنیا میں مشہور طالبان ہم تو یہ بہت بلیک فیوچر کی طرف اس کو بدلے بغیر ہم اقتصادی طرح کی کر نہیں سکتے بڑی اہم باتیں کی سینیٹر افراسیاب خٹک نے اور یہ ایک یقینی بات ہے کہ ریاست پاکستان طالبانائزیشن کو بہت تیزی سے بڑھاوا دے رہی ہے اب آپ یہ دیکھ لیجئے یہاں ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے لیے روپیہ نہیں ہیں رقم نہیں ہیں لیکن ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مولانا سمی الحق جو اپنے آپ کو طالبان کا باپ کہتا ہے اس کے مدرسے اکوڑا خٹک کے لیے دو بار تین تین سور ملین روپے مختص کیے تھے یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ ریاست پاکستان اور طالبان میں ہم آہنگی ہیں سوچ ایک ہی سمت ہے طریقہ کار مختلف ہے اب تک تو طالبان نے کوئی طریقہ بھی وضع نہیں کیا جیسا کہ افراج صاحب نے بتایا لیکن جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلتے تو پاکستان بھی اسی رستے پر چلتا چلا جائے گا